اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین الاخیار لا سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في محکم کتابه ومتقن خطابه وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَخْرُجُوا مِنْهُمَا لُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ازان محترم روزِ ولادتِ باسادتِ حضرتِ سبتِ اکبرِ رسولِ خدا امام حسن مجتبہ علیہ السلام ہے اور اس مبارک دن کی اور اس بڑے خوشی کے دن کی مبارک بات کو پیش کریں گے حدیعہ تہنیت کو پیش کریں گے ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بالخصوص اور بالعموم تمام ہی مومنین کی خدمت میں مولا امام حسن مجتبہ کی ولادت کی مبارک بات کو پیش کریں گے ازان محترم پروردگارِ عالم نے کفار کی جانب سے رسالت ماب کو نعوذ باللہ من ذالک ابتر کا تانہ دیے جانے پر ایک ایسا زبردست جواب قرآنِ کریم کے اندر ارشاد فرمایا تھا جس کے اندر رب زلجلال یہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ کہ آپ کا رب آپ کو جلد ہی وہ عطا کرے گا يُعْطِيكَ آپ کو عطا کرے گا فَتَرْضَ اور پس آپ راضی ہو جائیں گے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْسَر یقیناً اے خدا اے رسولِ خدا اے حبیبِ خدا ہم نے آپ کو کوسر عطا کر دیا تاکہ یہ جانے کے بعد رسول راضی ہو رہے ہیں اس نعمتِ الٰہیہ اس رحمتِ کبراِ الٰہیہ کا نام کوسر ہے اور اسی کوسر کے مصادیق میں سے ایک مصداق جو مصداقِ عطم میں کوسر ہے وہ تو حضرتِ زہرہ سلام اللہ علیہا ہے اور جو اس کے زمنی مصادیق ہیں وہ اولادِ حضرتِ زہرہ یعنی کہ وہ جنہیں پروردگارِ عالم نے منصبِ امامت کے لیے چُنا اور جنہیں منصبِ امامت عطا کیا وہ معصوم ہستیاں کہ جو کوسرخی شاخیں ہیں وہ معصوم ہستیاں وہ معصوم امام کہ جو جنابِ سیدہ صلی اللہ علیہا کی آل سے ہیں اور ان کی نسلِ مبارک سے ہیں کائنات کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے رسالت ماب کی نسل حبیبِ خدا کی نسل مدسر کی نسل مضمل کی نسل چلی ہے بیٹی حضرتِ فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہا سے اور یہ وہ موقع ہے کہ جب پروردگارِ عالم نے حضرتِ زہرہ صلی اللہ علیہا کے بعد اب جو خوشی رسولِ اکرم کے گھر کے اندر پیش کی ہے حضرتِ امامِ حسنِ مجتبہ علیہِ صلی اللہ علیہ السلام کی صورت میں رسولِ اکرم کے گھر کے اندر یہ خوشی آئی ہے اب آپ جہاں جہاں پر بھی روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں گے وہاں پر امامِ حسن اور امامِ حسین علیہ السلام کے فضائل بھی ساتھ ساتھ ذکر کیے گئے ولادت کے احوال بھی ساتھ ساتھ ذکر کیے گئے یہ اور بات ہے تقریباً ایک سال کا فاصلہ ہے درمیان میں ولادتِ امامِ حسن اور ولادتِ امامِ حسین علیہ السلام کے درمیان میں لیکن ان دونوں ہی شہزادوں کے واقعات کو روایتوں کی اندر اور تاریخوں کے اندر ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے خاص طور سے ان دونوں شہزادوں کی ولادت کے اعتبار سے نامگزاری کے اعتبار سے ان دو ہستیوں کی کہ امامِ حسن اور امامِ حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد سے پہلے تک واجب نمازیں فریضہ نمازوں کی تعداد دس تھی صرف دس رکت تھی جو دو دو کر کے پڑی جاتی تھی مگر جب امامِ حسن مجتبہ اور امامِ حسین علیہ السلام دونوں اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ان کے بعد ان نمازوں کی کل تعداد بڑھا کر سترہ رکت کر دی گئی یعنی کہ یہ دو ہستیاں ہیں یعنی کہ سبتین رسول اللہ کہ جن کی آمد کے بعد نمازیں دس سے سترہ رکت ہو گئیں یعنی کہ سات رکت نمازوں میں اضافہ ہو گیا لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی آمد سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ جب حسن حسین جیسی نعمتیں اس دنیا کے اندر آ جایا کریں تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم کے شکرانے میں اضافہ ہی ہوا کرتا ہے اس کی عبادت میں رسول اکرم اضافہ ہی کیا کرتے ہیں اور جب نام گزاری کی بات آئی ہے کہ نام رکھا جائے شہزادوں کا تو حکم خدا سے ان بچوں کے نام رکھے گئے رسالت ماب کے ذریعے سے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی کہ مشکل کشاہ کائنات یعنی کہ حلال مشکلات آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر ممکنات سے یہ کہا کہ اے ابل حسن آپ نام رکھیں اے مولا آپ نام رکھئے اے میرے والی تو مولا امیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول موجود ہو اور ان کی موجودگی میں میں اپنے بیٹے کا نام رکھنے میں سبقت کر جاؤں لہذا جب رسالت ماب کی طرف یہ بات آئی تو رسالت ماب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی تم مجھ پر سبقت نہ کرو تو میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں لہذا اس بچے کا نام حکم خدا سے قرار پائے گا جو بھی قرار پائے گا اور اتنے میں جناب جبریل تشریف لے کر آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا کہ اس بچے کا نام اس بیٹے کا نام آپ کے اس بیٹے کا نام حسن رکھا جائے گا یا شبر رکھا جائے گا حضرت حارون کے دو بیٹے تھے ان دو بیٹوں میں سے ایک کا نام شبر تھا ایک کا نام شبیر یا شبیر تھا انہی دو بیٹوں کے ناموں پر امام علی علیہ السلام کا نام کے بیٹوں کے نام ایک کا نام شبر اور ایک کا نام شبیر یا شبیر رکھا گیا عزان محترم مولا حسن مشتبہ علیہ السلام کی آمد ہے اس دنیا کے اندر اور آپ کا نور تو اس وقت سے موجود ہے کہ جب سے پروردگار عالم نے اپنے نور قدرت سے رسالت ماب کے نور کو خلق کیا اور آپ کے یعنی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور انور سے دیگر آئمہ اتھار علیہ السلام کے انوار کو خلق کیا گیا لیکن عزان محترم جب پروردگار عالم نے جنت کو سجانے کی بات کی ہے تو وہاں پر یہ روایت ملتی ہے بحار کے اندر ملتی ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنی جنت کو تمام زینتوں کے ذریعے سے سجا لیا تو اس کے بعد دو نور کے ممبروں کو پروردگار عالم نے مہیا کیا نازل کیا اور ایک نور کے ممبر کو کہ جس کی مسافت سو میل کی ملتی ہے روایتوں کے اعتبار سے کہ ایک نور کا ممبر کے جس کی مسافت سو میل کی ہے اسے ایک جانب رکھا یعنی کہ عرش کے دائیں جانب رکھا اور دوسرے ممبر دوسرے نور کے ممبر کو عرش کے بائیں جانب رکھا اور ان دونوں نور کے ممبروں پر ایک ایک شہزادے کو یعنی شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین علیہ السلام کو لاکر بٹھایا گیا اور پھر جو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے اپنی جنت کو ہر زینت کے ساتھ مزین کر دیا تو پھر ان دو نور کے ممبروں کے ذریعے سے اللہ نے اپنی جنت کو ایسے آراستہ کیا کہ جیسے ایک خاتون جیسے کہ ایک عورت اپنے دونوں گوشواروں کے ذریعے سے خود کو آراستہ کرتی اور خود کو سجاتی ہے اب یہاں پر ایک بات اور کہ یہ دو شہزادے ہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی آمد کا جشن ہے اور اس عہدبار سے گفتگو ہے تو بات کو مولا حسن مجتبہ علیہ السلام کی حد تک مولا کے وجود اقدس اور ان کے ذکر مبارک تک محدود رکھا جائے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ شہزادے اتنا زیادہ فضیلت رکھنے کے باوجود اتنے زیادہ اختیار رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی خوشنودی کے لئے بھوکے بھی رہے ہیں پیاسے بھی رہے ہیں اب جب گھر کے اندر فاقہ ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ جب جناب سلمان ڈیوڑی پر آتے ہیں دروازے پر چوکھٹ پر آتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی تو بی بی ایک مرتبہ ان دونوں شہزادوں کا ہاتھ تھام کر سلمان کی طرف بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے سلمان ان کے جد بزرگوار کی خدمت میں لے جاؤ اس لیے کہ یہ دونوں شہزادے بھوک اور پیاس کی وجہ سے شدید گریہ کر رہے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کوئی غزہ باقی نہ رہی ہم فاقع کر رہے ہیں اور جیسے ہی حضرت سلمان محمدی ان دو نواسہ محمدیہ کو لے کر آئے تو ایک مرتبہ رسالت ماب نے مسکرا کر دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے میرے بچوں کیوں رو رہے ہو کہا نہنو نہنو نتشبہو تعامن کہ ہم تعام کھانا چاہتے ہیں ہم نشتہی تعامن ہمیں کچھ کھانے کا دل ہو رہا ہے اور اس کے بعد رسالت ماب نے پروردگار عالم سے دس بس دعا ہو کر یہ مانگا تقاضہ کیا کہ پروردگار ان دو شہزادوں کو تعامن آید فرما ان دونوں شہزادوں کی بھوک کو دور فرما ابھی رسول اکرم کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی جناب سلمان کا یہ بیان ہے جناب سلمان یہ کہتے کہ میں نے دیکھا رسالت ماب کے قدم مبارک کی طرف ایک بے ہی دانہ جسے عربی زبان میں سفرجل کہا جاتا ہے اور یہ ایپل کی طرح سے نظر آنے والا ایک پھل ہوتا ہے ییلو کلر کا ہوتا ہے لیکن سلمان نے کہا کہ میں نے جز بہدانے کو دیکھا اس پھل کو دیکھا یہ پھل ایسا تھا کہ جو برف سے زیادہ سفید تھا شہد سے زیادہ میٹھا لگ رہا تھا اور بہت زیادہ ملائم نظر آ رہا تھا رسالت ماب نے اپنے انگوشتے مبارک کے ذریعے سے اس کے دو ٹکڑے فرمائے اور ایک ٹکڑا ایک شہزادے کو دوسرا دوسرے شہزادے کو دیا اور دونوں شہزادوں نے ان اس پھل سے اس جنتی پھل سے اتعام فرمایا اور جیسے ہی جناب سلمان اب ذرا سا غور کیجئے گا مقام امامت امامت کیا ہے اور امت کیا ہے فرق کیا ہے عام افراد کا اور خواز کا فرق کیا ہے جناب سلمان نے ان پھلوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اس جنتی پھل میں سے سلمان کو بھی کچھ کھانے کے لئے مل جائے رسالت ماب نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس کی پہنچ تک پہنچ نہیں سکتا کوئی یہ پھل کھا نہیں سکتا اس لئے کہ یہ جنت کا پھل ہے اور یہ جنت کا پھل کسی بھی شخص کو اس وقت ملے گا کہ جب وہ حساب کے مرحلے سے گزر جائے گا وہ پھل کے جو حساب کے مرحلے سے گزر جانے کے بعد کسی بھی خلق خدا کو ملے گا وہ پھل حسن و حسین علیہ السلام حساب سے پہلے دنیا کی مرحلے کے اندر کھاتے ہیں اور پروردگار ان کے لئے بھیجواتا ہے اب آ جائیے وہ مرحلہ کہ جب مولا حسن مجتبہ علیہ السلام ہے آپ مدینہ منورہ کے اندر ہیں اپنی سواری پر تشریف فرمائیں مولا کے اخلاق حسنہ کو دیکھئے مولا کے بلند مرتبہ کردار کو دیکھئے مولا کی صیرت طیبہ کو دیکھئے کہ ایک شخص ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے اس لئے کہ اس دور کے اندر مولا کائنات اور ان کی اولاد اور ان کے خانواد پاک گھرانے کے خلاف بہت سی ایسی باتیں کی گئیں کہ جو سچ پر مبنی نہ تھی اور پوری ایک مہم جلائے گئے کہ جس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک سب وہ شتم کیا جاتا رہا وغیرہ وغیرہ وہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں تو ایسا ایک شخص تھا کہ جس کے اندر مولا حسن علیہ السلام کے لئے نفرت بھر دیا گیا تھا نفرت کو بھر دیا گیا تھا اب جناب حسن علیہ السلام ایک مرتبہ اس شخص نے دیکھا اور نورانی چہرہ دیکھا تو اس مدینہ منورہ سے اس کا تعلق نہیں تھا باہر سے آیا تھا ایک اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ جو سواری پر سوار شخص جا رہا ہے یہ کون ہے کہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں کہا کہ یہ حسن ابن علی ہیں کہا اچھا یہ حسن ابن علی ہیں کہ جن کو ہم آج تک برا بھلا کہتے رہے دیکھا نہیں تھا آج دیکھ لیا سامنے تو دل چاہتا ہے کہ بلکل ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں اور جو دل میں وہ نکال دوں اور چلا گیا اور نعوذ باللہ منذالے کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو اتنا برا بھلا کہا اتنا برا بھلا کہا جو کچھ برا بھلا نعوذ باللہ کہہ سکتا تھا مولا حسن کو کہہ ڈالا اور آقا حسن مشتبہ نواسہ رسول جناب سیدہ کے لخت جگر مولا کائنات کے دل کے ٹکڑے ایک مرتبہ جیسے ہی اس کی گفتگو شروع ہوئی ہے نازیبہ کلمات اس نے ادا کرنا شروع کیے مولا حسن علیہ السلام نے انتہائی وقار و بردباری اور حلم کے ساتھ اور ہمبلنس کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ سنتے رہے خاموشی سے سنتے رہے کچھ نہ کام یہاں تک کہ جب وہ کہہ چکا اور جو دل میں تھا وہ نکال چکا تو ایک مرتبہ مولا حسن نے اس سے پیار محبت کے ساتھ پوچھا یہ بتا تو مسافر لگتا ہے کہیں باہر سے آیا ہے تو پیاسا ہے تو تجھے پانی پلائیں اور سہراب کریں اگر بھوکا ہو تو تجھے کچھ کھلائیں تاکہ تیری بھوک مٹے اگر تیرے پاس چھت نہ ہو تو ہم تجھے چھت دیں تاکہ تو سائے دار کسی جگہ پر قیام کر سکے تو بہت خستہ ہے تھکہ ہوا ہے آجا آرام کر لیں جیسے یہ جملے سنے ہیں ایک مرتبہ اس کا دل منقلب ہو گیا کہنے لگا آج تک مجھے جو بتایا گیا ان کے بارے میں وہ سب تو ٹھیک نہیں تھا ان کا کردار اتنا حسنہ ہے ان کا کردار اتنا بلند ہے اتنا عظیم ہے ان کے اوصاف اتنے حمیدہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں جو کہا ہو وہ سچ ہو اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ مجھے پانی چاہیے نہ مجھے غزہ چاہیے نہ مجھے چھت چاہیے نہ مجھے پناہ چاہیے بس مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھا دیں اور مجھے اپنا بنا لیجئے اس لیے کہ میں آپ کا گرویدہ ہو چکا ہوں اور میں جان چکا ہوں اللہ ہو یعلمو اللہ ہو آلمو حیس ہو یجعلو رسالتہو اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کو کس گھر میں رکھنا ہے اپنی امامت کو کس خانوادے میں رکھنا ہے آپ بڑے سے بڑی مشکل دیکھ لیجئے بڑے سے بڑا مرحلہ دیکھ لیجئے بڑے سے بڑا مشکل کیس دیکھ لیجئے اخلاق کے ساتھ چاہیں تو حل ہو سکتا ہے اور اگر اخلاق نہ ہو تو پھر آسان سے آسان بات بھی خراب ہو جائے کرتی ہے لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آئمہ اتھار علیہ السلام وہ واقعہ جو آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جس واقعے کے اندر یوں ہوا تھا کہ امام حسن مجتبہ ہیں امام حسین شہید کربلا ہیں ایک بزرگ شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کے وضو میں خلل تھا اور جس کے بعد پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام اپنا نزہ لے کر گئے ہیں اس بزرگ کے پاس اور یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ کا وضو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہ کہنے لگے کہ ہم دونوں میں نزہ ہو گیا ہے پلیز فیصلہ کر دیجئے برائے مہربانی فیصلہ کر دیجئے کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو درست ہے اور جب دیکھا شہزادوں کے وضو کو تو ایک مرتبہ سمجھ گیا کہ وضو اگر غلط ہے تو میرا غلط ہے ان شہزادوں کا وضو غلط کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نواسہ رسول ہیں اور عزیز آنے محترم مولا حسن مجتبہ علیہ السلام دشمن ایک مرتبہ دشمن رہتا مدینہ میں نہیں ہے مدینہ خاص آیا ہے نعوذ باللہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے لئے شرمندہ کرنے کے لئے اور جسے اللہ تعالی عزت انعیت فرمائے وہ کبھی کسی کے تظلیل کے ذریعے سے ڈرتا نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک استہزا کسی کے مزاک سے کسی کے مزاک اڑائے جانے سے کسی کے پرواہ نہ کرنے سے نہیں کبھی گھبراتا تو جانتا ہے کہ تمام تر عزت پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہیں ایک مرتبہ وہ شخص آیا مدینہ اور آنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جتنے افراد ہیں مولا حسن مجتبہ کا دسترخان تھا مدینہ منورہ میں دسترخان حسن علیہ السلام بچتا تھا اور اس دسترخان سے امیر و غریب بڑے بوڑے سیاہ سفید سب جس رنگ و نسل و مذہب و مسلح کیوں آ کر کھا کے جاتے تھے ایسا دسترخان تھا مولا کا کھلا ہوا تو دشمن کو اچھا نہ لگا اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر آیا مدینہ اور اپنے فضائل کو ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آج جتنے بھی اہل مدینہ ہیں میرے پاس آئیں اور ان کے لیے میں نے کچھ تحفے تحف رکھے دینے کے لیے صبح سے لے کر شام تک لوگ آتے رہے تحف لیتے گئے آتے گئے تحف لے کر جاتے رہے شام کا وقت ہوا امام حسن مجتبہ کو بلایا گیا مولا حسن مجتبہ کو مجبور کیا گیا آنے پر جب مولا حسن علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک دربار جیسا سجایا ہوا ہے اور کہا یہ گیا کہ اب صبح سے لے کر شام تک پورے مدینہ والوں کو جتنا دیا ہے اتنا ہی سارا جمع کر کے اکیلے حسن مجتبہ کی خدمت میں دے دیا جائے پیش کر دیا جائے تاکہ نعوذ باللہ مولا حسن علیہ السلام اپنے آپ کو کم تر محسوس کریں یا نعوذ باللہ من ذالک شرمندہ ہو جائیں اور ایک مرتبہ وہ سارا کا سارا مال جتنا کچھ اشرفیاں وغیرہ وغیرہ جمع کی اور جمع کر کے مولا حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو مولا حسن جب لے رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں فلان کا بیٹا ہوں اپنی والدہ کا نام لیا اور فخر کرنے لگا کہ میں فلان کا بیٹا ہوں اب جب یہ جملہ کہا اس نے تو مولا حسن نے سن لیا وہ تھیلی اشرفیوں کی لی اور لینے کے بعد جب دربار سے باہر جانے لگے تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر مولا حسن علیہ السلام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا جس شخص نے مولا حسن کی جوتیوں کو سیدھا کیا مولا نے وہ پوری کی پوری تھیلی اس جوتیاں سیدھی کرنے والی کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ ہم نے تجھے ہدیہ کی اب یہ تیرہ ہوا اور مڑ کر کہتا ہے مولا حسن علیہ السلام مڑ کر اپنے دشمن سے کہتے ہیں انبنو فاطمت زہرہ میں فاطمت زہرہ کا بیٹا ہوں یہ شان کریمی ہے یہ شان سخاوت اہل بیت اتھار کے گھرانے کی اور جب دشمن نے لکھا کہ لا خیرہ فلصراف جملہ ایک خط لکھا کہ آپ اتنا کھلاتے ہیں اتنا لٹاتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں مام حسن مجھتبہ جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنا دیتے ہیں کہاں مجھے خوف آتا ہے کہ میں لوگوں کو دینا بند کر دوں اس لیے وہ مجھے دیتا جاتا ہے اور میں ان کے بندوں کو دیتا جاتا ہوں ان پر لٹاتا جاتا ہوں لیکن دشمن تھا اس کو سمجھنا ہی مولا کی عدا حسد کی وجہ سے خط لکھا اس خط میں لکھا لا خیرہ فلصراف نعوذ باللہ لا خیرہ فلصراف اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے یعنی مولا کی اس انفاق کو اسراف کا نام دے دیا استغفر اللہ ربی واتو بولے تو مولا حسن مجتبہ نے جواب اسی جملے کے نیچے اتنے ہی الفاظ کا جواب لکھ کر تحریر کر کے بھیجا اس نے لکھا تھا لا خیرہ فلصراف مولا نے لکھا لا اسرافہ فلخیر تو یہ کہتا ہے کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے میں کہتا ہوں خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہے جتنا دیتے جاؤ گے پروردگار تمہیں اس سے بھی کئی گناہ زیادہ دیتا چلا جائے گا لہذا مومنین کا خیال رکھیں آج کل کے اس دور میں جو پریشان حال مومنین ہیں مولا حسن مشتبہ کی صیرت پر چلتے ہوئے ضرور ان کا خیال رکھیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں مومنین کا خیال رکھیں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بارِ الہا محمد وعالِ محمد کے گھرانے میں علیہم السلام ان کے گھرانے میں آج خوشی کا موقع ہے اور جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں لوگوں میں تحائف باتتے ہیں لوگوں کی غلطیوں سے در گزر کرتے ہیں پروردگارہ اہلِ بیتِ اتھار کا واسطہ ہماری گناہوں اور ہماری خطاؤں سے لغزشوں سے در گزر فرما پروردگار عالم امامِ حسنِ مشتبہ کے حق کا واسطہ آج کے دن بہترین جو بھی عیدی ہو سکتی ہے وہ ہمارے لئے قرار فرما اے امامِ زمانہ آپ کو بہت مبارک ہو آپ کے جد مولا حسنِ مشتبہ کی آمد آپ اپنی بارگاہ سے جو ہمارے لئے بہتر سمجھتے ہیں وہ عیدی کے طور پر ہمیں عنایت فرمائیے پروردگارہ ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام میں تعجیل فرما ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیع العلیم بجاغ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین